نمشکار پوسٹ بیاد جھارکت دیکھ رہے ہیں آپ میں ہوں آپ کے ساتھ سنہ رحمان دیکھیں لینڈ فور جوب معاملے میں لالو پڑیوار کی مشکلیں کم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے لالو پڑیوار کے کئی لوگوں کا نام جو ہے وہ اس گھوٹالے میں شامل ہے آر جی ڈی سپریمو لالو پرسادی آداب ان کی پتنی رابری دیوی ان کی بیٹی میسا بھارٹی وہیں آپ کو بتا دے کہ بیہار کے ڈیپٹی سی اے میں تیجسوی آداب کا بھی نام اس گھوٹالے میں شامل ہے آر جی ڈی سپریمو لالو پرسادی آداب اور ان کی پتنی رابری دیوی کی خلاب پر سی بی آئی نے پہلے ہی چارشیٹ داخل کر چکی ہے وہیں بتا دے آپ کو کہ تیجسوی آداب کی خلاب بھی سی بی آئی نے تین جولائی کو جو چارشیٹ ہے وہ داخل کیا تھا اب اس چارشیٹ پر بتا دے کہ آج دلی کے راؤزوینیو کوٹ میں سنوائی ہونی ہے اگر یہ چارشیٹ جو ہے وہ ایکسپٹیبل ہوتا ہے آج سنوائی میں اگر کوٹ اسے ایکسپٹ کر لیتی ہے تو تیجسوی آداب کو اس معاملے میں اب زمانت لینی پڑ سکتی ہے آپ کو یہاں پر بتاتے چلیں کہ لالو پرسادی آداب اور رابری دیوی پہلے ہی زمانت پر چل رہے ہیں وہیں تیجسوی آداب کی خلاب جو چارشیٹ داخل کی گئی تھی اس پر آج راؤزوینیو کوٹ میں منظوری مل جاتی اگر وہ ایکسپٹیبل ہوتا ہے تو تیجسوی آداب پر بھی یہ جو معاملہ ہے وہ چلے گا اور تیجسوی آداب کو اس معاملے میں جو زمانت ہے وہ لینی پڑی گئے دراصل پورا جو معاملہ ہے 2004 سے 2009 کے بیچ جب لالو پرسادی آداب وہ کیندر میں ریل منتری ہوا کرتے تھے تب کا یہ معاملہ ہے ان پر یہ گھوٹالے کا آروپ جو ہے وہ لگا تھا اس معاملے میں آپ کو بتا دے کہ سی بی آئی اور ای ڈی کئی بار لالو پڑیوار کے کئی لوگوں سے جو پوشتاش ہے وہ کر چکی ہے تیجسوی آداب سے بھی پوشتاش ہو چکی ہے اور رازنانی پٹنا سے لے کر کے دلی تک کے تمام جگہوں پر جو سی بی آئی کیریڈ ہے وہ بھی پڑ چکی ہے پوشتاش لگاتار جاری ہے اور اب تیجسوی آداب کے خلاف جو چارشیٹ داخل کی گئی تھی اس کو لے کر کے راؤزوینیو کورٹ میں آج سنوائی ہونے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ تیجسوی آداب کے لیے آج کا دن بہت ہی اہم ہے بہت ہی اہم فیصلہ جو آج تیجسوی آداب کو لے کر کے اس معاملے میں آنے والا ہے دیسل راجہ سپریمو لالو پرسادی آداب کی ریل منتری رہتے ہوئے ریلوے کی نیوکتی میں ایک بڑا گھوٹالہ ہوا تھا اس گھوٹالے کی جانچ کا ذمہ سی بی آئی کو ملا تھا سی بی آئی کی جانچ کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ تتکالین ریل منتری لالو پرسادی آداب نے ریلوے میں نوکری دینے کے عوض میں لوگوں سے زمین اور فلیٹ ریجسٹری کریا تھا زمین اور فلیٹ کی ریجسٹری لالو پرسادی آداب کی پتنی رابری دیوی ان کی بیٹی میسا بھارتی ہیما یادب اور تیجسوی یادب کے نام سے کرائی گئی تھی اب اس معاملے میں سی بی آئی کے ساتھ ایدی بھی منی لانڈرنگ کیس کی جانچ کر رہی اس معاملے میں سی بی آئی لالو پرسادی آداب رابری دیوی کے خلاف پہلے ہی چارشٹ داخل کر چکی ہے جس میں انہیں بیل مل چکی ہے وہیں بتا دے آپ کو کہ پچھلے دنوں سی بی آئی نے تیجسوی یادب کے خلاف چارشٹ داخل کی تھی بہرحال آج جب دلی کے راؤز وینیو کوٹ میں اس معاملے میں سنوائی ہوتی ہے تو جو چارشٹ جو ہے سی بی آئی کی طرف سے داخل کی گئی تھی تیجسوی یادب کے خلاف اس پر جو فیصلہ ہے وہ ہوگا کہ کیا واقعی میں جو چارشٹ ہے وہ ایکسپٹیبل ہے یعنی اگر ایکسپٹیبل ہے تو اس کے بعد آپ کو بتا دیں کہ تیجسوی یادب کو اس معاملے میں جو زمانت ہے وہ لینی پر سکتی ہے آج کوٹ میں دونوں پکشوں کی طرف سے جو اپنی اپنی دلیلیں ہیں وہ دی جائے گی تیجسوی یادب کے جو وکیل ہیں وہ اپنی دلیلیں پیش کریں گے بہنی سی بی آئی جو ہے وہ اپنی دلیلیں دیں گے کہ کس آدھار پر تیجسوی یادب پر خلاف جو چارشٹ ہے وہ داخل کیا گیا آج کوٹ کے سنوائی پر نظر بنی رہے گی ہم تمام اپ ڈیٹس تمام خبریں آپ تک پہنچاتے دیں گے آپ فوسٹ بیہا جھارکن کے ساتھ بنے رہیے یہ لو مو میٹھا کرو آج میں نے اپنا جوب چھوڑ دیا اب ہم پرنیاں واپس جائیں گے جوب چھوڑ دیا ہے مطلب یہ گھر کیسے چلے گا ہم کریں گے کیا اور ماں باپو جی کیا بولیں گے اس لیے میں ایک اور مٹھائی کا ڈببہ لائے اپنے بزنس کے لیے لون اپروو ہو گیا ہے ارے لون اپروو ہو گیا وہ تو ٹھیک ہے لیکن پرنیاں میں ہم رہیں گے کہاں اپنا گھر بھی تو نہیں ہے وہاں اس لیے تو ایک اور مٹھائی کا ڈببہ الگ سے لائے ہو اپنے پرنیاں میں گھر لے لیا ہے پرنیاں کے e-homes panorama میں پرنیاں میں panorama گروپ لے کر آئے ہیں e-homes panorama بڑا گھر آلیشان زندگی اور اتیادھنک سویدھاؤں کے سکھ ارے ارے آپ کیوں مو میٹھا کروا رہی ہو کیونکہ ہم گھر واپسی جو کر رہے ہیں گھر واپسی کی خوشی پرنیاں میں e-homes panorama کے سنگ e-homes panorama luxurious lifestyle redefined موسیقی 100% guarantee of your job join us today or contact us for more details 930-47-55035 or 930-47-55037 animation academy and initiative of first bihar chharkhand موسیقی